نبی پاک علیہ السلام کی شان ویسے بھی مفتی آمد یار خنیمی نے لکھا ہے فرماتے ہیں جتنا ہو سکے حضور کی شان امت کو بتاؤ کہا کیوں فرمایا اگر تم شان نہیں نہ بیان کرتے تو تم سار اٹھا کے نہیں چل سکتے ہو تو کہا وہ کیسے فرما دیکھیے ایک مجمع لگ جائے سارے بیچ میں سارے پہلے مذاہب کے لوگ بھی جمع ہو جائیں ایک عیسائی اٹھ کے کھڑا ہو جائے وہ کہہ کہ ہمارے نبی کی شانیں بڑی ہیں تمہارے قرآن میں لکھا ہے مردے زندہ کرتے تھے اللہ نے کمال دیا تھا اندوں کو آنکھیں دیتے تھے کوڑیوں کو شفاہ دیتے تھے تمہارے قرآن میں ہے کیا شان ہے ہمارے نبی کی ہم تو بھئی مانتے ہیں لیکن وہ تو کہے سبحان اللہ ہم بھی کہیں کہ سبحان اللہ ہم ماننے والے ہیں اچھا دوسرا کھڑا ہو جائے وہ ہو یہودی اور ووٹ کے کہے کہ ہمارے نبی کے بڑے کمالات ہیں ایک اصحا مبارک ہے وہ دریاں میں راستہ بھی بنا دیتا ہے وہ جناب ٹیک لگانے کے کام بھی آتا ہے پتے جانے کے کام بھی آتا ہے ازدہہ بھی بن جاتا ہے وہ پتھر کے لگ جائے تو چشمیں بھی جار کیا کمال ہے ہمارے نبی کی شانوں کا تو ہم تو ہم بھی مانتے ہیں ہمارا ایمان ہے لیکن وہ بھی اپنے سر کو فخر سے بلند کرے گا اور وہاں پر ایک مسلمان جو آپ نے آپ کو کہنے والا ہو وہ کھڑا ہو جائے نہیں ہمارے نبی ہماری طرح تھے وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے اختیارات نہیں تھا ان کو دیوار کے بھی جائے لانا تو تیری اس گندی سوچ پر وہاں اٹھ کے کوئی یہ کہنے والا ہو سب سے اولا ہو والا ہمارا نبی سب سے بالا ہو والا ہمارا نبی سب اونچوں سے اونچا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی